موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ نیوز میں ہوں عمیر نظیر نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم علاقائی خبروں پر موسیقی چودری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خوشی میں آج دوپہر پانچ بجے ملک مبشر لال دین کی رہائشگاہ پر جشن رنائے آگیا مہمانے خصوصی مہر واجد عظیم امیدوار این نے 123 سے سینکنوں کی تعداد میں کارکنوں نے مہر واجد عظیم کا استقبال کیا ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے منوں کے حساب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں فضا وزیراعظم عمران خان کے ناروں سے گونج رہی تھی پارٹی ترانوں سے کارکن جوش پگڑ رہے تھے ملک مبشر لال دین کی رہائشگاہ پر خطاب کرتے ہوئے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کارکن تحریک انصاف کا سرمایہ ہے عمران خان کے یہ ٹائگر ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہماری جیت ہوئی ہے جس طرح شادرہ این 123 کے کارکنوں نے بہادری اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ساڑھے تین سو سال پرانا تاریخی ورسہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث مٹنے کے قریب پہنچ گیا مغل شہنشاہ شاہ جہان کے بیٹے کا مزار اپنی خستہ حالی پر حکومت کو پکار رہا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوڑ سے ہمارے نمائندہ خورم مختار سے جی خورم مختار کیا تفصیلات ہیں بلکل چنیوڑ صدیوں پرانا شہر ہے جہاں کئی تاریخی مقامات موجود ہیں لیکن مقامی انتظامیہ اور حکومت کی ادم توجہ کے باعث یہ تاریخی ورسہ اور ان کے اثار ختم ہو رہے ہیں چنیوڑ کے کمرشل علاقہ میں واقعہ ڈول سکندر کا مزارج سے ملحقہ کڑور اور پہ کی زمین قبضہ مافیہ کی نظر ہو رہی ہے مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والے شہزادے جسے ڈول سکندر کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ساڑھے تین سو سال پرانا مزار ادم توجہ کے باعث خاصتہ علی کا شکار ہے مقامی تاریخدان اور مصندق مشتاق گلوتر نے ان نیوز سے بات کرتے ہوئے تاریخی ورسہ کے بارے میں بتایا تاریخدان اور مصندق مشتاق احمد گلوتر اور ان نیوز کی جانب سے توجہ دلانے پر اسسٹنٹ کمیشنر نے ان نیوز کو یقین دلایا کہ مقامی انتظامی ایس پر خصوصی توجہ دے گی شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس تاریخی ورسہ پر حکومت خصوصی توجہ دے اور اسی مٹنے سے بچائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خورا مختار گلوتر پاک پتن میں سلسلہ چشتیاں کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید دن شکر رحمت اللہ علی کے پندرہ روز عرص پہ دوسرے روز رسومات کا آغاز ہو گیا صدیوں پرانی رسومات کا آغاز سجادہ نشین نے اپنے دس مبارک سے کیا خصوصی تبارکات بھی تقسیم کیے اور اس مبارک کے موقع پر ڈسٹرک پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے بڑا سرابی ریلہ دریائے چناب میں چھوڑ دیا گیا ہے قریبی لاکھوں میں الٹ جاری کر دیا گیا سیالکوٹ ہیڈ مرالا کے مقام پر بھارت نے دریائے چناب میں سلابی ریلہ چھوڑ دیا ہے ایریگیشن ذرائع کے مطابق ایک لاکھ چار ہزار چار سو اٹھارہ کیوسی کا ریلہ گزر رہا ہے جبکہ اخراج پچانوے ہزار دو سو پینسٹ کیوسی کا ہے سلاب کے پیش نظر دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں سیلاب کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے ایڈمنیسٹریٹر ہیڈر آباد فاخر شاکر نے حالیہ بارشوں میں ڈسٹرک انتظامیاں کے ساتھ مل کر بارش کے پانی کی نکاسی اور ہیڈر آباد کے شہریوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی ہیڈر آباد میں جگہ جگہ ایچ ایم سی نے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے پامس لگوائے عملہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر موجود رہا نالوں کی صفائی سے لے کر سڑکوں پر جمع پانی کو نکالنے کے لیے ایچ ایم سی کے افسران اور عملے کے افراد ورستی بارش میں بھی مصروف عمل رہے جس کی وجہ سے ہیڈر آباد کی صورتحال بہت بہتر رہی حکومتی نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود مزدور کی عجرت میں اضافہ پر عمل درامت نہ ہونے اور بجلی کے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف لیبر قومی مومنٹ کے کارکنان تھانا چوب میں احتجاج کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کو بھی آگ لگا دی گئی فیل وقت اتنا ہی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹس اور دیکھتے رہیے اینڈ نیوز اللہ حافظ موسیقی